بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائٹ ریالٹی میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین بارتی آرمی کے ایک نوجوان کا بیان سوشل میڈیا پر ویڈیو بیان جو اس نے دیا وہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا سوشل میڈیا پر یوں کہہ لیں کہ آج جس طرح اس بندے نے بارتی آرمی کے جوان نے ایک ویڈیو جو بنا کر اپلوڈ کی سوشل میڈیا پر اس ویڈیو نے تہل کا کھڑا کر دیا وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ بارتی آرمی کا جو جوان ویڈیو بنا رہا ہے وہ اکیلا نہیں بیٹھا ہوا بلکہ پانچ ساتھ فوجی جوان جو ہیں بارت کے وہ بیٹھے میں ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں وہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ آہ تمہارا جہاں دل کرتا ہے خالستان بنا لو پہلے آپ یہ ویڈیو ملہدہ کریں جس میں آہ بارتی آرمی جوان نے آہ گالیاں بھی دی بڑی گلیز گالیاں بھی دی اور ان گالیوں کو میں نے میوٹ کر دیا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو ملہدہ کر لیں باقی جو مزید تفصیلات ہیں اس کے باشیر ملہدہ کر نکشفہ جس میں جو ہمین 극فل ی لیک ویڈیو شکس شما رہا ہے خالی شتان آلے ہیں اور اوٹھو باد خالی شتان آلے ہیں اوٹ ترنگے دی بے ادلی کھتی ترنگے نو پیرانز میں سٹیا گردسلی جننا جیس بھی کھو ہے نا کہ ہاں بھی ایسی بہت بڑے بادماش بیابڑا نمبر شاٹریا پیڈیز بیاسی ایک سوچ رنڈ میں بانڈ میں چار سو رنڈ میں جانمار جی پیڈیز بیاسی ایک سوچ رنڈ میں بانڈ میں چار سو رنڈ میں کسے بھی کوئی بھی شک ہو بھی دونوں کا لگتا ہم سیکھ کر لی ہوں خود سردار ساڑی ناڈ بچ بیٹھا ٹھیک ہے خالی شتان بڑے دامتو ہی خالی شتان بڑھاؤ مرڈی جو مرڈی کرا آپ نے ویڈیو ملائزہ کی یہ ہے بارتی فوجی جوانوں کی تربیت بارتی آرمی کی تربیت نوجوان کے اس بیان نے بارتی تربیت بارتی آرمی کی تربیت کو واضح کر دیا ایک فوجی جوان جو ہوتا ہے دنیا بھر کے فوجیوں کی مثال لے لیں بڑے قوائد و ثوابت کے پبند ہوتے ہیں اور بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ بات کرتے ہیں غلیز گالی گلوج دینا بلکل آرمی کی لسٹ میں نہیں ہی شامل ہوتا آرمی کی تربیت میں اس طرح غلیز گالی گلوج دینا غصہ کرنا یہ چیزیں ان کو آرمی کو سکھائی جاتی ہیں کہ غصے کو برداشت کرنا سکھوں کی تحریک جاری ہے خالستان بنانے کے حوالے سے چند دن قبل جو کسانوں کی طرف سے درنا دیا جارہا تھا ڈلی میں کسانوں کے اس درنے کے گروہ نے لال کلے پر جنڈا بھی لہرائیا لیکن وہ خالستان کا جنڈا نہیں تھا بلکہ وہ سکھوں کا مذہبی جنڈا تھا جو لال کلے کے اوپر دلی لال کلے کے اوپر لہرائیا گیا وہ خالستان کا جنڈا نہیں تھا یہ بات کلیر کرنے یہ 100% سو فیصد میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ وہ خالستان کا جنڈا نہیں تھا بلکہ آسکھوں کا مذہبی پرچم تھا آسکھوں کا مذہبی جنڈا تھا وہ لیکن خالستان کی تحریک جاری ہے اور اسی خالستان کی تحریک کے حوالے سے بارتی آرمی کے نوجوان نے یہ بیان دیا ہے جس میں اس نے کلیز گالیاں دی جو آپ نے سنا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں اپنا اپنے گرد و نوا کا برپور خیار رکھئے گا اللہ حافظ